جو انسان دفینہ اور خزانہ کی پیچی میں سب اپنا عمر کو برباد کر دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنے پیسوں کو یا ملوہ دیتے ہیں وہ ملوہ کو دیتے ہیں اور وہ جودگر کو دیتے ہیں اور وہ جودگر کو کیا بھی اس کے پاس کیا بھی اس کے پاس لیکن سب ان کی دولت جودگر کی جیب میں جاتے ہیں اور ملوہ کی جیب میں جاتے ہیں لیکن یہ انسان سب زندگی خزانہ اور دفینہ کی پیچھے میں اس طرح اس طرح بکتے رہتے ہیں اور اس کو کچھ بھی اصل نہیں ہو جاتے ہیں سب سے بہترین خزانہ دفینہ کی سرے ہم کو ملتے ہیں فارسی میکشر ہے نابردہ رانج گنج میسر نمی شوید رانج منت کی بنا آپ کو گنج خزانہ دفینہ آسل نہیں ہوگا کی سرے منت کرنی چاہیے ہیں ہاں صحیح ہے اس دنیا میں دفینہ بھی ہے خزانہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہر گھر میں نئی ہے ہر انسان بڑھتے ہیں میرا گھر میں خزانہ ہے دفینہ ہے یہ بالکل غلط ہے ہر گھر میں نئی ہے اور کہیں کہیں جگہ میں ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قسمت میں لکھا ہے کہ اس کو دفینہ ملنی کی لیکن ہر انسان کو نہیں ملتے ہیں ولیو کہ ان کی گھر میں خزانہ بھی ہو وہ انسان اس کے قسمت میں نہیں رہے گا جس انسان اس کے قسمت میں ہے کونسی سال میں کب اس کو ہی ملے گا دیکھیں اس چیزوں کی پیچی میں نہیں جانے چاہیے ہیں اپنے پیسوں کو خرجان نہیں کرنے چاہیے ہیں بس منت کرو بزنیس کرو کام کرو منت کرو پرائی کرو نالچ علم دنیا اور علم دین دونوں سکلو کالیج میں یونیورسٹی میں پرائی کرو منت کرو اسکھول میں کالیج میں نمبر بھن خوشی جکر کا ہر چیز میں آپ کو نمبر بھن ہونے کے لیے ہی اس کے بعد جب آپ داکٹر بن جاؤ گے انجنر بن جاؤ گے جو بھی بن جاؤ گے جب آپ اچھی سے پرائی کیا ہے آپ کے پاس اچھی نالچ ہے سب لوگ اس کا دل میں یہی آرزو ہوگا یہی آرزو آرزو ہوگا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے یا آپ کو جاب دینے کے لیے یا آپ کو کام دینے کے لیے یہ سب سے برا دیفنہ برا خزانہ ہے علم برا خزانہ ہے بزنس منت برا خزانہ ہے اس عقیقت کو ہم کبھی بھی جاننے کا کشش نہیں کرتے ہیں ہم کے پیسہ ہم ویس ہوتے ہیں یہاں تک کئی کئی لوگ ایران میں کئی کئی لوگ الگ ہونتیریوں میں اس کی جان بھی جاتے ہیں زمین کے اندر میں جاتے ہیں اور پہر کے اندر الگ الگ جگہ میں جاتے ہیں اور زیمن کو نکلنے کے لیے مٹھی کو نکلنے کے لیے اندر اندر جاتے ہیں کبھی کبھی وہ مٹھی اس کے ہوپر میں آتے ہیں وہاں پہ وہ انسان مر جاتے ہیں کس چیز کی دفنے کے پیچھے میں اور مولاہو بھی اپنی دکان کو چلانے کے لیے اور جادوگر بھی اپنی دکان چلانے کے لیے اقیقت کو نہیں بتاتے ہیں آپ کی جیب کو خالی کرنے کے لیے بوٹے ہیں وہاں کے زمین وہاں کے زمین وہاں پہ ہے اور وہاں پہ ہے لیکن آپ کو کچھ آسل نہیں ہو گیا اپنی عمر کو برباد برباد مت کرو اپنا عمر نماز دیوازت اللہ کی عبادت پہ سرف کرو اور کاروبار میں بزنس میں منت میں بزنس بھی کاروبار بھی علم پرنا یہ سب عبادت ہے جس طرح آپ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو سواب ملتا ہے اس کا بھی سواب ملتے ہیں آپ کی زندگی بھی بدل جاتے ہیں اور آپ کو سواب بھی ملے گا اور جب آپ کے پاس علم نالج آئے گا اچھا بزنس ہو جائے گی آپ دوسرے کو بھی مدد کرو گے سب سے برہا دولت ہے کب تک آپ لوگوں اپنا زندگی کو برباد کنے چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ کو فالو کرنے چاہتے ہیں فالو کریں نہیں کرنے چاہتے ہیں ارگز مت کریں لیکن میں خلص بنا میں خلص بودنے سے نہیں درتے ہوں ایک ہملا سے درتے ہوں نیک ایسی جوہدگاں سے درتے ہوں میرا ساتھ امام وسین ہے میرا ساتھ اللہ ہے اور میرا پاور امام وسین کی پاور ہے میرا دادا امام وسین کا خون میرا جسم ہے میں کسی سے نہیں درتے جو حقیقت ہے وہی بتاتے ہو اپنا ذنگی برباد مت کریں میند کریں دوسروں کو تھاک ہے آپ دوسروں کو بھی مدد کر سکیں اس خزانہ نکلنے کی پیچھے میں آپ کی عمر سب چیز برباد ہو جائے گی میں نے بہت لوگ سے سنا کہ وہ ہمیشہ خزانہ نکلنے کی پیچھے میں وہ ترپتے ہیں جسے کہ میچھلی جب میچھلی پانی سے نکلتے ہیں وہ پانی کے لیے ہمیشہ وہ پانی کے لیے ترپتے ہیں یعنی اسی طرح وہ انسان بھی خزانہ دفنی کے لیے ترپتے ہیں پھر ہی اس کو مل جائے منت کے بنا اس طرح انسانوں سے اللہ اس سے بیزار ہے اللہ بھی اس طرح انسانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جو منت کے بنا دفینہ خزانہ اس کو ملنے چاہیے ہیں یہ چیز کے پیچھے میں ہے اللہ دفینہ خزانہ کو جس کو دیتے ہیں جو منت سے حاصل کرنے چاہتے ہیں منت کرتے ہیں ہر قوم میں ہر بزنس میں ہر کوروور میں کبھی کبھی اس کے ساتھ بزنس کے ساتھ کبھی اس کو دفینہ بھی مل جاتے ہیں اقیقت کو جاننے کی کوشش کرو آپ کے فامیلی کے لیے ہی آپ کے بچوں کے لیے ہی منت کرو خزانہ کے پیچھے میں مت جاؤ اپنی زندگی کو برباد مت کرو اور کوشش کرو سب کو محبت دینا چاہیے مسلم ہو غیر مسلم ہو جو بھی درم ہو محبت دینا محبت سے پتر بھی گوہر بن جاتے ہیں اور سب کو محبت دو کیوں کہ ہم سب کی پروردگار ایک ہے اللہ ہے ہم کی سب کا مالک ایک ہے وہ اللہ ہے سب کو محبت دینا اللہ بھی ہم سے راضے ہو جاتے ہیں واسلام علیکم اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں یہ جو ویڈیو میں ترسے انسان کا ہر بیمارے کا علاج دف جادو مرز ریمووو دا ماجیک اللہ کے ولی حضرت شمسو دین تپریزی نے فرمایا جو ہر طرح پریشانی میں مبتلوں ہیں گھر میں برکت نہیں ہے بزنس میں برکت نہیں ہے جادو جناس سپریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہے ہیں ہر چی رشتہ نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویڈیو کے پرابرم ہے اور جو اس کو کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے ہر طرح بیماری ہے جس طرح مصیبت جس طرح عوجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عوجت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی عوجت قبول ہو جائے میں نے خواجہ ضریف چشی کا مدرسہ مرکاز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپورٹ کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تحمیر کے لیے ہی جو پرچھا میں سنیت پرچھا میں امام حسین پرچھا میں آل بید کو زندر رکھنے چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں میرا میشان کو سپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچھن کو بلند کرو ایک برا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ ضریف چشتی مرکاز تعلیمات صوفیہ مرکاز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو امارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی امارا واسپ نمبر یا آئے ہے یہ واسپ کو میسیج کرو لیک دو ہم آپ کو آکان نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سپورٹ کریں اللہ سبحانہ وتعالی سب آپ کی دعا قابل کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصبت بھی آنا والا ہوگا سب ختم ہو جائے گے امارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مولمال کرے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی موسیقی